اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دہ ورڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین گرامی سورہ مائدہ میں اللہ کی جانب سے چار چیزوں کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے جن میں سے ایک خنزیر ہے یہی وجہ ہے کہ دین اسلام پر چلنے والا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمارے دین میں سور کو حرام قرار دیا گیا ہے لہٰذا وہ اس جانور کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے لیکن جہاں اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے وہاں بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں جن میں نہ صرف خنزیر کو بہت شوق سکھایا جاتا ہے بلکہ اس کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجہ بھی کی جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس مذہب میں خنزیر کی پوجہ کی جاتی ہے اور اس پوجہ کے دوران کون سی شرمناک رسومات ادا کی جاتی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اسلام میں اس غلیز جانور کو حرام قرار کیوں دیا گیا ہے پیارے ساتھیوں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حالت میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے دوستو اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار خنزیر اور بتوں کی بی کو حرام قرار دیا ہے عرض کیا گیا اللہ کے رسول مجھے مردار کی چربی کے بارے میں بتائیے اسے کشتیوں پر ملا جاتا ہے چمڑوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں یہ جائز نہیں یہ حرام ہے پھر آپ نے اسی وقت فرمایا یہود پر اللہ کی مار ہو اللہ نے ان کے لیے چربی حرام قرار دے دی ہے تو انہوں نے اس کو پگھایا پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی ناظرین اس کے علاوہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ باقی تمام جانوروں میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی مادہ کے ساتھ کوئی دوسرا جانور قربت کرے لیکن خنزیر کی خباست کا عالم یہ ہے کہ یہ دوسرے جانوروں کو گھیر گھیر کر اپنی مادہ کی طرف لاتا ہے اور جب وہ اس کی مادہ کے ساتھ قربت کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے علماء کا کہنا ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بھی یہ خسلت پائی جاتی ہیں کہ خامند بیوی کے علاوہ کئی کئی گل فرنج بناتے ہیں اور بیوی اپنے خامند کے علاوہ بھی بوائی فرنج بنا سکتی ہیں اسی طرح اگر کسی کی بیوی بوائی فرنج کے ساتھ مصروف ہو اور این اس وقت خامند آ جائے تو وہ سوری کہہ کر واپس سلا جاتا ہے لیکن ان کو ڈسٹرپ نہیں کرتا لیکن اسلام میں بے ہیائی اور بے غیرتی کی اجازت کسی بھی قیمت پر نہیں ہے اس سب کے باوجود دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے اس جانور کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجہ کرتے ہیں اور مختلف منتیں مرادیں مانگتے ہیں یہ مذہب کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پڑوسیوں کا مذہب ہندو ہے جہاں باقاعدہ طور پر خنزیروں کے مندر بنائے گئے ہیں ہندو اقاعد کے مطابق ہزاروں سال پہلے ہندوستان راکشس رہتا تھا جو انتہائی ظالم تھا اور اس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری روئے زمین کو پانی کے اندر پھینک دیا جس کے بعد وشنو بھگوان نے خنزیر کے روپ میں اپنا ایک اوتار بھیجا جس نے زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھا کر پانی سے باہر نکال لیا یہی وجہ ہے کہ وہاں خنزیر کو آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بھارت میں قائم ان مندروں میں روزانہ ہزاروں عورتیں پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ شرمناک رسومات بھی ادا کرتی ہیں جیسا کہ یہاں آنے والی ہر عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زمین پر پڑھوئے کھانے کو بغیر ہاتھ لگائے بلکل جانوروں کی طرح کھائے لہٰذا یہ عورتیں بلکل ایسا ہی کرتی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں ایسا ضرور ہوتا ہے لیکن دوسری جانب جدید طبی علوم کے ماہر بھی آج چودہ سو سال پہلے کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث کو سچ ماننے پر مجبور ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خنزیر کے گوشت کا شمار ایسے ہیوانی گوشت میں ہوتا ہے جس میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانی خون میں بھی کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ شریعانوں کے بند ہونے کا موجب بنتی ہے اسی طرح خنزیر کے گوشت میں موجود فیٹی ایسٹ کی اجزائے ترکیبی بھی دیگر گزاؤں میں موجود فیٹی ایسٹ کی اجزائے ترکیبی سے مختلف ہے جس کی وجہ سے دیگر فیٹی ایسٹ کی بنسبت خنزیر کے گوشت میں پایا جانے والا کولیسٹرول خون میں جلد جذب ہو جاتا ہے اور خون میں اس کی مقدار بڑھا دیتا ہے ماہرین نے مزید بتایا کہ خنزیر کا گوشت بے شمار بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے خنزیر کا گوشت اور چربی دونوں ہی موٹاپے اور دیگر پیچیدہ امراض کا باعث بنتے ہیں عالمی طبی ماہر ڈاکٹر ازر نے بتایا کہ اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت خارش الرجی اور میدے کے السر کا باعث بنتا ہے جبکہ اس کا گوشت کھانے سے پھیپڑوں میں ایسے انفیکشنز بھی پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کیڑوں کی ایک قسم اور پھیپڑوں میں پائے جانے والے کیڑے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح پھیپڑوں کی جرسومی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ خنزیر کا گوشت کھانے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت ٹیپ ورم کیڑوں کی ایک خاص قسم پر مشتمل ہوتا ہے جسے تینیا سویلم کہتے ہیں اس کی لمبائی دو سے تین میٹر تک ہوتی ہے خنزیر کا گوشت انسانی جسم میں اس کیڑے کے انڈوں کی نشو نما کرتا ہے اگر یہ انڈے دماغ میں پرورش پائیں تو انسان کو ہسٹیریا اور پاگل پن کا مریض بنا دیتے ہیں اگر دل کے کسی حصے میں نشو نما پا جائیں تو پھر یہ بلڈ پریشر اور دل کے دورے کا باعث بنتے ہیں اسی طرح خنزیر کے گوشت میں دیگر کیڑے بھی پائے جاتے ہیں جن میں خنزیری کیڑا بھی ہے جو کہ گوشت کے اچھی طرح پکنے سے بھی نہیں مرتا یہ کیڑا اگر جسم میں نشو نما پا جائے تو فالج اور سکن ریشز کا باعث بنتا ہے دوستو اب سوال یہ ہے کہ اس قدر گندے جانبر کو اللہ رب العزت نے پیدا کیوں فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فرام کر سکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی ہام بن نو کی مٹی ہے پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا آسا مارا تو ایک بوڑا شخص اٹھ کھڑا ہوا جب اس سے کشتی نو کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس بوڑے شخص نے بتایا کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی بارہ سو گز لمبی اور چھ سو گز جوڑی تھی اس میں تین منزلیں تھیں پہلی منزل میں حضرت نو علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے جانوروں کی غلازت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی جس کی وجہ سے حضرت نو علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نو اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو پھر حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر چھٹکایا تو دو جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے یہ فوراں جانوروں کی پھیلائیوی غلازت کی جانب نبکے اور کچھ ہی لموں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے ان دو خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑی دوستو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندہ ہی ہوگا سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے چودہ سو سال پہلے سے ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا